نمسکر آدھاب گوڑے ونی آل آف یو گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے آئیے گائز اس شیشن میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایم ٹی ایس کے کٹ اپ کے بارے میں کتنا کٹ اپ رہ سکتا ہے اس سال کے اگزام میں ٹھیک ہے آپ کو کتنے مارس لانے ہوں گے کتنے آ رہے ہیں پہلے کتنا گیا تھا ان سارے چیزوں کو لے کر ڈسکسن کریں گے اور اس بار کون کون لوگ جو اگزام دے کر آئے ہیں وہ سیف جون میں ہے یا نہیں ہے کتنے مارس کے اندر سیف جون میں ہم لوگ جا سکتے ہیں ان سارے چیزوں کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے جیسے کہ ہم لوگ کور کر رہے ہیں سارے ہی ایم ٹی ایس کے سارے ہی اگزام یہاں سے دھنباد سے تو اور لائیو آپ کے سینٹر سے لائیو ہو رہا ہے وہاں سے سب کچھ دکھائے دکھائے جا رہا ہے کہ کس طرح سے ریجیکشن ہو رہے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ کو انٹری کرنے نہیں دے رہے ہیں ڈوکومنٹ کی وجہ سے یا پھر کس طرح کے کورسن پوچھے جا رہے ہیں کیا ہے وہ سارے ہی لائیو آپ کو آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ ہمارے اومنگ سٹیڈی ٹیم کے ذریعے آپ کو دکھائے جا رہا ہے تو اسی کے بیسیس پر لوگوں سے بات کرتے ہوئے لوگوں کے کورسن کے بیسیس پر ہم لوگوں نے کچھ چیزیں نکالا ہے سروے کیا ہے اور اسی کے حساب سے آپ لوگوں کے سامنے میں آج کچھ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی پہلے طرح سے لاسٹ ایئر کے کٹ اپ کے بارے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے واپس پھر اس سال کے کٹ اپ کے بارے ہم آئیں گے لاسٹ ایئر میں دو طرح کے کٹ اپ بنتے بسیکلی ایک تو وہ جب اگزام کے بعد روم مارس آتے ہیں تو روم مارس پہلے تو کم آئے میں سے مطلب مہنے سلیکسن ہوگئے تو دس کے ایک اسپاس آیا تھا على اریسی طرح obc کی کا 101 میں ہی ہو گیا تھا اسی طرح اسی طرح ایسی طرح یسی آگر ہیں 如果你 کا اس کیارے ہم بات کر رہے ہیں تو سو میں ہی ہو گیا تھا اور اسی طرح سٹподی کی بات کر تو آپ کا تی سیون میں ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ مت کہنا آپ اس سے اور دیکھ میں بہت کم کا ڈفرینس ہے تو کم کا ڈفرینس ہو سکتا ہے اس میں کوئی رامس اگر ہوا ہو جاتا ہے تو یہ سارے پوسیبل ہے ایسا مت کہنا کہ کچھ نہیں آتا کچھ ہی بول رہا ہے تو یہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن جب فائنل جو سیلیکشن ہوا تھا کتنے مارس میں ہوا تھا فائنل سیلیکشن کی بات کرتے ہیں تو جو بنا تھا جو بھی کلیر ہوا تھا فائنل جو آپ کو جوب لگی تو کتنے مارس ہوا تھا تو وہ ہوا تھا بسیقلی 130 کے آس پاس یہ الگ الگ اسٹیٹ کا الگ الگ ہوا تھا لیکن پہلے حال میں جنرل کے بات کروں 130-135 بھی گیا تھا 130 جنرل او بی سی 127 اور اس طرح سے ایک سو اٹھا رہ گیا تھا ایسٹی کا اور ایک سو چھبیس گیا تھا آپ کا ایسٹی کا اس طرح سے فائنل کٹ اپ گیا تھا یہ پہلے رو مارس آیا اس کے بعد یہ فائنل جو جس کے بیس پر آپ کو میریٹ لیشٹ ہوگا ہے تیار ہو کر اتنے مارس آئے اور آپ کو پھر اتنے میں سیلیکشن جوب لگی لیکن اس بار کا کیا ہے وہ بتا دو ہمیں پچھلے سے کیا لے نظرہ بات گئی تو رات گئی سو بات گئی تو پہلے سے کیا لے نظرہ اس بار کا بتا دو کتنے ہیں تو دو چیزیں کریں گے ایک تو یہ جن کے آ رہے کتنے کتنے مارس آ رہے کتنے کوشن آپ صحیح کر کے آ رہے ہو جو آپ سیف جون میں ہو یا اور دوسری بات یہ کریں گے اس بار کا کٹ اپ پہلے ایکسپیکٹیڈ کٹ اپ کے بات کر لیتے ہیں اس بار کا جو ایکسپیکٹیڈ کٹ اپ ہوگا وہ کتنا ہو سکتا ہے اگر فائنل کی بات کر رہا ہوں میں جس طرح یہ والا انیشیل تھا میں وہ انیشیل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ فائنل کی بات کر رہا ہوں جس طرح یہ ایک سو دس سے بڑھ کر سیدھا ایک سو تیس ہو گیا تھا فائنل کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا اٹھتر سے بیاسی مارس آئیں گے یا اس کو پچاسی کر دو پچاسی مارس آئیں گے تب جو ہے نا آپ کا سکسن ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح او بی سی کی بات کرتا ہے OBC آپ کا 75 سے آپ کا 80 کے اس پاس آئے گا اور S.C کی بات کرتا ہوں تو 70 سے آپ کا 75 کے بیچ اگر آپ کا آئے گا اور S.T کی بات کرتا ہوں اگر پیسر سے آپ کا 70 یا 71 تک آئے گا تو آپ جو ہے آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا تو میں کتنا سمجھوں میں کتنے میں سمجھوں کہ ہم سیف جون میں کتنا کوئشن آ رہے ہیں دھیان سننا اگر آپ سیف جون کی بات کرتا ہوں اگر آپ 75 75 پلس کوئشن کر کے آ رہے ہیں جنرل سے ہو اور 75 پلس کوئشن آپ کا بلکل صحیح ہو رہا ہے رو مارس ہو رہا ہے اس بار تو بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں نورمیلائیزیشن بھی لاغو ہونے والا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں لاغو ہونے والی ہیں جس کے وجہ سے آپ کا ادھر سے ادھر بکھر سکتا ہے گروپ ڈی میں کیا ہوا تھا گروپ ڈی میں ہوا تھا جن کے 28 مارس سے ان کے سیدھا 50 ہو گیا تھا 48 ہو گیا تھا تو آپ کا جو شفٹ ہے اس کے اوپر بھی ڈیپین کرے گا کون کون شفٹ ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال تو یہ جو ہے آپ کا 75 پلس اگر کوئی کر کے آ رہا ہے اور صحیح صحیح بنا رہے ہیں تو وہ بلکل صحیح جون میں ہے آپ ٹینشن مطلع آپ کا جو سیلیکشن ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں ہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی مطلب 50 پلس یا 65 پلس 65 سے اوپر لارہا ہے 65 کے آس پاس آرہا ہے تو وہ جو ہے نا وہ ٹھیک تھا کہ گوڈ اسکور ہے ایسا نہیں کہ بلکل خراب ہے ٹھیک ہے گوڈ اسکور ہے یہ 65 پلس گوڈ اسکور ہے یاد رکھنا کوئی خراب اسکور نہیں ہے یہ من سمجھنا کیا مطلب اب ہوتا نہیں کئی بار ایگزامہ بیٹھے ہیں زیادہ نہیں ہم پہلے سوچ کے جاتے کہ یار اس بارنا مجھے 70 کر کے آنا یا 75 کر کے آنا جب 75 دہی بڑھنے لگتا ہے تو پھر ہم تکہ مارنے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو دھیان رکھنا تکہ مت مارنا اگر آپ کا 50 سے 50 بھی صحیح ہے تو وہی مارو بس صحیح تکہ آپ کو وہ تیچے لے جائے گا ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے نورملائیزیشن آپ کا 50 میں سیلکشن ہو جائے تو یہ وہ اب تک جو اگزام ہوا اسی کے بیس پر ہم لوگوں نے یہ باتیں کی تھی اور آپ تو دیکھی رہے کہ ہماری ٹیم کس طرح سے سینٹر پر ہر ایک سیسن میں وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہاں سے لائیب کوریج آپ کو دکھایا جاتا ہے تو گلت ہم لوگ دے نہیں سکتے محنت کرتے ہیں تو تھوڑا سا لائیب وغیرہ سسکرائب وغیرہ کر لیا کرو اور لائک بھی کر دیا کرو سسکرائب بھی کر دو تاکہ ہمیں بھی اچھا لگے ہمیں بھی تھوڑا سا اس طرح کا چیز اچھی لگتی ہے اور اس طرح سے اور ہم لوگ زیادہ موٹیویٹ ہو سکے اور آپ کو ہر ایک چیز دکھائیں گے اور مٹس کا گروپ بنائیں گے مٹس میں انکلوڈ ہونا اور مٹس کا کیا کیا جوب ہے آپ کو کس طرح سے کیا کیا کرنا پڑے گا کیسے ویریفیکیشن ہوگا کیسے جوائنی ہوگا سارے چیزیں ہم لوگ انٹرویو کے ذریعے بھی دکھائیں گے سو سسکرائب اور لائک جرور کر لیں ہمارے اس چینل کو تو تھانکیو گائز آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا تھانکس فور واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو جائے ہن